بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمیٹر پر خوش شامدید کہتا ہوں یہ تین خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل ہو چکے ہیں انہیں آپ کبھی بھی نا اہل نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پرمننٹ بینیفیشری بنایا گیا ہے تو انہیں ہر بار دس ہزار پانچ سو روپے اور بچوں کے پیسے ملتے رہیں گے تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے خصوصاً ان تین خاندانوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ تین قسم کے کون سے خاندان ہیں جو ہمیشہ کے لیے اہل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمرز کے لیے ایٹی ایمز کی بحالی اور ڈائنامک سروی کرنے کے بعد لوگوں کی نا اہلی اور جانچ پرتال میں رہنے والے تمام لوگوں کی پریشانی کب ختم ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ کفالت پروگرام کی سہمائی قسط کا تیسرا مرحلہ تین جولائی دوہزار چوبی سے شروع ہونے جا رہا ہے مطلب اگلے تین دن کے اندر اندر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام وہ بقیہ بینیفیشریز جنہیں ابھی تک پیمرز دس ہزار پانچ سو روپے اور تعلیمی وزیف پروگرام کی قسطیں نہیں ملی تھی تو ان لوگوں کو یہ قسط مکمل طور پر جاری کر دی جائے گی مزید اپ ڈیٹس کی تفصیل کی جانب بھی بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویور سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام بینیفیشریز کے لیے ایک بڑی خوشغبری یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جولائی کے مہینے سے ہی ایٹی ایمز کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کو ایندہ کے لیے ایٹی ایمز سے بھی یہ پیمٹس ملا کریں گی چاہے وہ کفالت پروگرام کی کیس تو یا پھر بچوں کے پیسے ہوں اور انشاءاللہ ایٹی ایمز کا آغاز ہوتے ہی ہم آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام تر پیمٹس بزریا ایٹی ایم حاصل کرنے کا تریکہ کار بھی بتائیں گے اگر آپ بھی ایٹی ایمز سے پیسے لینے کا مکمل تریکہ کار جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سے کمنٹ سیکشن میں ایٹی ایم لکھیں یا یاس لکھیں اس کے مطابق ہم دیکھیں گے اگر زیادہ سے زیادہ لوگ یہ تریکہ کار جاننا چاہتے ہیں اور زیادہ کمنٹس آتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مکمل تریکہ کار بھی بتائیں گے اسی طرح ایسے افراد جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹری کروانے کے بعد سوری ڈینامک سروے کروانے کے بعد نہ اہل ہو چکے ہیں تو ایسے تمام لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا جگار بتائیں جس کے ذریعے ہم دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بن جائیں ہم نے تو واقعہ میں ہی بہت بڑی غلطی کی اپنا ڈینامک سروے کروایا اور ڈینامک سروے کی وجہ سے ہمیں نہ اہل کر دیا گیا تو دیکھیں ایک تو کوئی ایسا جگار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور دوسرا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے ڈینامک سروے کروایا آپ کی غلطی تو یہ تھی کہ آپ ڈینامک سروے نہ کرواتے کیونکہ ڈینامک سروے کروانے والے لوگوں کو بلا کر دیا جاتا ہے اور جو لوگ ڈینامک سروے کرواتے ہیں اگر وہ حق دار ہوتے ہیں تو انہیں نا اہل نہیں کیا جاتا اگر وہ حق دار نہیں ہوتے تو پھر انہیں نا اہل کر دیا جاتا ہے لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے دوبارہ سے ان کا سروے ہوگا اور اس سروے کے بعد دوبارہ سے وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں گے لیکن جو لوگ بھلاک کر دیے جاتے ہیں ان کا دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بننا کافی مشکلات میں چلا جاتا ہے تو جو لوگ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ڈائنامک سروے نہ کروائیں آپ کو نہ اہل کر دیے جائے گا تو آپ نے ایسی تمام تر ملومات پر کان نہیں دھرنا آپ اپنا ڈائنامک سروے لازمی کروائیں اگر آپ کو ایک آسی قطر ویب پورٹل پر یہ شوک کیا گیا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے ہوگا قریبی دفتر سے جا کر سروے کروائیں تو پھر آپ نے قریبی دفتر سے جا کر لازمی سروے کروانا ہے اگر سروے نہیں کروائیں گے تو اگلے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو بھی اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا مزید آپ بات کرتے ہیں کہ کون سے تین قسم کے خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے اہل کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جو پچھلے بھی تین چار سالوں سے پیسے لیتے آ رہے تھے اور اب بھی انہوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروایا ڈائنامک سروے کروانے کے بعد ان کا پی ایم ٹی سکور نہیں بڑھا بلکہ انہیں اہل کیا گیا ہے ان کی اہلیت پر کوئی نیگٹیو اثر نہیں پڑا تو ایسے تمام لوگوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اہل کر دیا گیا ہے ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ اگلے سروے تک انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ انہیں پیسے ملتے رہیں گے اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسی تمام خواتین جنہوں نے پچھلے تقریباً چھے ماہ کے اندر اندر اپنی ریجسٹریشن کروائی یا چھے ماہ کے اندر اندر اس پروگرام میں اہل ہوئی ہیں تو انہیں بھی اگلے سروے تک اس پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا ہے انہیں بلکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی انہیں نا اہل نہیں کیا جائے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ پیمٹس ملتی رہیں گی اسی طرح تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جو سرکاری ملازمت کی وجہ سے اس پروگرام کا حصہ نہیں بن پا رہے تھے تو ایسے تمام سرکاری ملازمین جن کی مہانہ تنخواہ ساٹھ ہزار روپیز سے کم ہے انہیں اب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کروانے کا موقع دیا گیا ہے ان میں سے ایسے تمام ملازمین جن کا پیمٹس کوربتی سے کم رہتا ہے کیونکہ صرف ان کی ساٹھ ہزار روپیز سے تنخواہ کم ہونا ہی اس پروگرام کی شارط نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ان کے مالی حالات کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق جو ملازمین اس پروگرام کی اہلیت رکھتے ہیں انہیں اس پروگرام میں اہل کر دیا جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ کچھ ماہ پہلے ہی آئی ہے تو اس لیے کافی سارے ملازمین جو ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اور اب اہل ہو رہی ہیں انہیں بھی اگلے سرویت تک مطلب تقریباً اگلے دو سے تین سال تک اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا اور اسی طرح پیسے ملتے رہیں گے تو ویورز آج کی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ صاحب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو لوگ جانچ پرتال میں ہیں ان کی جانچ پرتال بھی انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں ختم ہونے جا رہی ہے تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب جینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بھان